موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و لا شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبیہم بی احسان الی امدین و ما بعد ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا قربانی کے سلسلے میں بعض لوگوں کی فتوہ واضی کی وجہ سے کافی اختلاف بیدا ہو گیا ہے کہ کس پر یہ قربانی ضروری ہے فرض ہے واجب ہے اور کس پر ہے تو قربانی فرض نہیں ہے اور کس پر ہے صاحبِ استطاعت پر ہے جو قربانی کرنے کی سکت رکھتا ہو اس کو قربانی کرنا چاہیے اس کے لئے صاحبِ نصاب ہونا بھی ضروری نہیں ہے جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہو اس کو خوش کرنے کے لئے اپنا مال خرچ کرنے کی اس کے دل میں تڑپ ہو قربان کرنے کا جذبہ ہو اس آدمی کو قربانی کرنا چاہیے اس کا درجہ سنتِ موقع دا کا ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید فرمائی ہے اس کو ہر سال خود آپ نے انجام دیا ہے صاحبِ کرغم نے انجام دیا ہے اور اس حد تک دیا ہے کہ بعض لوگ آپ کی خدمت میں آئے ارز کیا اللہ کے رسول میرے پاس قربانی کا جانور تھا وہ میں نے قربان کر دیا لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ عید سے پہلے قربان کر دیا آپ نے کہا وہ تو قربانی ہوئی نہیں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے قربان کر دیا تو وہ قربانی نہیں ایک عام طرح کا گوشت ہے حلال جانور ہے لیکن قربانی نہیں ہوئی کہا آپ کیا کروں کہا کہ اور جانور دیکھو کہا کہ اللہ کے رسول استطاعات نہیں ہے مطلب اتنا غریب آدمی ہے کہ دوسرا جانور خرید کے قربان نہیں کر سکتا فرما ہے کوئی اور بکری وکری کچھ ہو تو تو بکری کا یا بھیڑ کا ایک بچہ اس کے قربان کرنے کی ہدایت کی رسول اکرم نے اور انہوں نے کی اور ان کے لئے فرمایا کہ یہ تمہارے لئے ہے سب کے لئے نہیں دیکھئے یہ اگر صاحب نساب ہوتا صاحب مال ہوتا تو اس کے پاس اور کچھ بھی ہوتا لیکن اور ہے نہیں اس کے پاس تو سنت موقع دا ہے شعار اسلام ہے اللہ سے محبت کی دلیل ہے اور اسلام میں قربانی کے جذبے کے بغیر زندگی یہ زندگی ایک مسلم کی زندگی نہیں ہے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو قربانی کر سکتا ہو وَلَمْ يُضَحْئِ اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے یعنی عید میں شامل ہونا تو الگ بات ہے عیدگاہ میں جائے یہ الگ بات ہے اس کے قریب بھی نہ جائے سنت میں کلام ہو سکتا ہے لیکن ایک عرام بات اس سے یہ ضرور معلوم ہوتی ہے وہ صاحب اکرم کا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقیدات خود آپ کا عمل اس بات کو بتانے کے لئے کافی ہے کہ قربانی سنت موقعہ ہے واجب کے درجے میں لہذا اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ قربانی ضرور کریں اس سے آپ کے ایمان کی زندگی کا پتا چلتا ہے قربانی سے آپ کے ایمان میں تازگی آتی ہے تو اور کچھ نہ کر کے کوشش کریں کہ آپ قربانی کریں اگر صاحب استطاعت ہیں دنیا بھر کے اخراجات آپ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے تھوڑا سا مال خرچ کرنا آپ کے لئے دشوار ہو جائے تو یہ آپ کے ایمان کی مردنی کی علامت ہے ایمان آپ کا مردہ ہو گیا ہے آپ اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ